اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہمارا ٹاپک ہے ہیٹ کپیسٹی تو پہلے ذرا اس کے مینن پر چلیں ہیٹ کا مطلب رارت یا یہ انرجی کی ایک قسم ہے اسی طرح کپیسٹی کا مطلب گنجائش اب یہ جو ان کے میننگ ہے اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں ہم دو لیتے ہیں یہ بکر لے رکھتے ہیں ایک میں ہم بھر لیتے ہیں 1 لٹر وارٹر اور دوسرے بکر میں ہم لے رکھتے ہیں 4 لٹر وارٹر تو 2 لٹر is a 4 لٹر اور دونوں کو ہم نے سیم کمپریچر دینا ہے یعنی کہ 2 کلن کا تمپریچر اس نے دیا 2 کلن کا تمپریچر اسے دیا تو اسے آپ یہ کہہ دیں اسے آپ بھی کہہ دیں ہم دیکھیں گے دونوں کا دونوں کو ہم نے دیا سیم کمپریچر ہم دیکھیں گے آفٹر سم ٹائم تھوڑی دیر بعد یہ جو ہے پانی یہ ہیٹ اپ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا یعنی کہ اس میں بل 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 زیادہ بننا شروع ہو جائیں گے اور یہ گوائل ہونا شروع ہو جائے گے اسی طرح یہ دوسرا اسے بھی سیم ہی اپنے ٹپریچر دیا ہوا ہے لیکن یہ ہیٹ اپ اتنا نہیں ہوا جتنا کہ یہ 1 لٹر والا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ہیٹ اسے کم چاہیے تھی جس پر یہ گوائل ہونا شروع ہوا اور اسے ہیٹ زیادہ چاہیے تھی کوائلوں نے کے لئے وجہ اس کی پوائنٹی زیادہ ہے تو پھر اس کی مطلب کہ اس کی کپیسٹی زیادہ ہو گئی ہیٹ اپزار کرنے کی یہ جو آپ کا ٹپک ہے اس کی کپیسٹی زیادہ ہے ہیٹ کو اپزار کرنے کی پھر یہ کوائلن پوائنٹ تک جائے گا اس کی جو کہ کپیسٹی کم تھی تو لہذا سو اس کا جو ہے مقدار کم تھی کوائنٹی کم تھی اس نے جلدی ہیٹ لی اور وہ بوائل ہو گیا تو اس سے پڑا چلتا ہے کہ ہیٹ کیپیسٹی جو ہے یہ دیپینڈ کر رہی ہے آپ کے جو ہے کونٹیٹی کے اقل بھی اسی طرح یہ جو ہیٹ کیپیسٹی ہے اگر ہم کسی کو ہیٹ دیتے ہیں یعنی کے ڈیلٹا کیوں دیتے ہیں تو اس میں چینج آئے گا ٹمپریچر میں تو اگر ہم کسی باڈی کا ٹمپریچر پڑھاتے ہیں تو سارے بات اس کی ہیٹ بھی بڑھے گی تو اگر ہم یہاں پر یہ ہیٹ کپیسٹی کو دیکھیں ہم نے اس پیسٹی کی پڑھا تھا اس میں چینج آئے گا جو ہے ڈیلٹا کیو کہ کس کے اقل ہوتا ہے ایم سی ڈیلٹا ٹ کے لئے یہ لاسٹ آپکک میں میں پڑھا تھا کہ ڈیلٹا کیو جو ہیٹ کی اس کے اقل ہوتا ہے ایم سی ڈیلٹا ٹ کہ ڈیلٹا ٹ ڈیلٹا ٹ سے کڑھتے ہیں تو ایم سی آئے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیٹ کپیسٹی ڈیبینڈ کیس پہ کر رہا ہے یہ محص تھی اس کا محص کم تھا اس کا محص زیادہ تھا اور کس کی ہے سپیسپک ہیٹ پہ اگر اگر وانڈیٹرن بھی لیا تھا تو اسے ہم نے اگر ونکرون فران یا کونکرون اسے اپنپریچر ونکرون کہہ دیتے ہیں ونکرون ٹمپریچر اس کا ہم انکریز کرتے ہیں تو اس پر یہ سپیسپک ہیٹ وارٹر کتنا ہوتا ہے فورٹی ٹو ہنڈرڈ تو فورٹی ٹو ہنڈرڈ اسے ہیٹ جلد پہنچ جائے گا بند اس برد اس فورڈ انٹر وارٹر کے کیونکہ اس کی کوانٹیٹی بڑھ گی اس کا محص بڑھ گیا تو زاری باہر تک پھر اسے ہیٹ بھی زیادہ چاہیے یعنی کہ فورٹی ٹو ہنڈرڈ جول تک پہنچنے کے لیے اسے ٹائم زیادہ لگے گا کیونکہ اس کی کوانٹیٹی زیادہ ہو گئی اور اس کی کوانٹیٹی کم تھی تو ہیٹ کس کے ڈیلیک پرپوشن ہے یعنی ہیٹ کس کے ہے پروڈکٹ آف میس اینڈ سپیسپک ہیٹ کے اگر ہم اس کی یونٹ کی طرف چلیں تو میس کا یونٹ کیا ہے کلو گرام اور ہیٹ ویس کا ہے چوڑ کلو گرام انگوارس ہیٹ جو ہے اس کا یونٹ کیا ہے جو اور تیمپریچر اس کا یونٹ کیا ہے کلو گرام تو یہ آجائے گا جو کلو گرام انگوارس کیونکہ اس کی پاورو میں جو پر جا گے تو یہ کیا ہو گے گی مائنس تو اس کی ہم ڈیفنیشن پر چلتے ہیں ڈیفنیشن میں کہتا ہے ہیٹ کپیسٹی آف بارڈی اس دا کونٹیٹی آف تھرمل انرڈی یہ وہ تھرمل انرڈی ہے جو یہ بارٹر میں افسار کی اور اس پر بارٹر میں بھی افسار کی افسار بار ایٹ فور ون کیونکہ انکریز انرڈیٹس تیمپریچر تیمپریچر اور بارڈی انکریز دیلٹا تیمپریچر اور ایڈنگ دیلٹا کیو امانٹ افید دین ایٹ ہیٹ کپیسٹی بیدیلٹا کیو ڈیلٹا تیمپریچر پوٹنگ دیلیو ہے کپیسٹی افید کلوگرام واتر ہے آپ کے پاس ایس فائیو کلوگرام واتر ہے تو ہیٹ کپیسٹی جو ہم نے پڑھی ہے وہ پڑھی ہے ایم سی یہ ریزرٹ آئے مال پاس میس کپنا 5 اور سپیسیبک ہیٹ کپیسٹی کی واتر کی پوٹی 200 تو اسے آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس ہے 21,000 جول گیر انواز یعنی اتنی ہیٹ آپ نے اسے دینی ہے اتنی ہیٹ کی بنجائش ہے اس 5 کلوگرام واتر میں یہ نیچے اس لکھتا ہے فور ایکزیمپل ہیٹ پیسٹی 5 کلوگرام واتر is 21,000 جول that is 5 کلوگرام واتر needs 21,000 جول of heat for every 1 کلوگرام temperature پڑھانا ہے تو ہم اس واتر کو کتنی ہیٹ دیں گے 21,000 جب thus larger is the quantity of substance larger which means heat capacity جس کی quantity بڑھتی جائے گی اس کی heat capacity یعنی heat کی capacity ہے وہ بڑھتی جائے جس رہی تھ جائے 1 litre اس کی کھوڑی capacity تھی heat کو ضرور کرنے کی اور یہ جو 5 litre water میں رہی ہے تو اس کی heat capacity زیادہ تھی کیونکہ اس کی quantity زیادہ تھی اس topic کو ہم نے اچھے دری کے سے پریپیر کرنا ہے definition formula unit اور اس کی derivation آجاتی Thank you so much